ستھ گراندی اپار بکشش دائے ستھ کا اسی سارے مل کے ایک اڑیاں سچے پاچھانے سڑے چولی جپائیاں جدر پرکاش پورب چل رہا ہے نال جوتی جوت پورب بھی چل رہا ہے سارے کم نال نال اسی اتھے پہلے اے سمجھ لئیے آئے کس واسطے ہیں کوئی اپنا رکیہ کم کران واسطے آئے ہیں کسی سمسیہ نو لے کے آئے ہیں کسی پریشانی نو لے کے آئے ہیں کس واسطے آئے ہیں یا کچھ مانی چھے پاونہ اور اچھا ہو جاوے اور ستھ گراندے نزدیک اسی پہنچ جائی ہے اسی اس چیز دے کیونکہ گرپورب بنانے دا مقصد تے ہی ہوندے منی ٹھیک ہے سنساری کے لوگ ہاں وہ ساریاں چیزیں ہوندیاں لیکن گروہ دے دارتے جدو پہنچ جاؤں نا کندن کانیاں نہیں پہن دیاں آپ پہ ہو جان دیاں ساکھی چل رہی ہیں نیرنتا ساکھیاں دو راجو جی نے بھی سنائیاں تو آنوں گرداس ملدی بھی سنائی ساکھی ماتات روپتی جیری بھی ساکھی سنائی یہ انترگیامی سات گروہ دونوں تے وچار کرو کہ اسی کی کرنیاں کی سوچنیاں اسی انسانی لوگ کس طرح سوچنے ہیں میرا پلا کے دیوچے کیونکہ ساڑھی جڑھی سپیڈ ہے نا زیادہ تیز ہے ہر کامنو اسی چانیاں کی جلدی ہو جائے تو آپ جی نے کئی بار بیکھیا ہونا ریلوے سٹیشنہ تے بھی لکھیا ہوندہ ہے اور چیزیں تے لکھیا ہوندہ ہے ایک لفظ لکھیا ہوندہ ہے کہ دے تیانل پڑے ہوئے تھے درگھٹنا سے دیر بھلی پڑے ہوئے گا کئی جگہ تھے درگھٹنا سے دیر بھلی یہ بلکل ساکھی جڑی گرداس مل دی کی ہونا سی وہ سمجھ دا سی کی میں جلدی پہنچ جاوانگا تے جلدی ہو جائے گا لیکن دیر ہوئی تے انہوں دیر تا بھی پھل ملیا پھل تے ملیا ست قرآن تے بچنا آگا اس چیز دے بچار کرو کہ پھل انہوں کس تا ملیا پھل ملیا انہوں ست قرآن تے بچنا آدھا انہوں نے ست قرآن تے بچنا کیتے منہ نم منہ انسان دا اپنا کام ہے لیکن کتنی دیر واسطے اتریا سی اتروں گزر رہیا سی کہنے لگا صرف ادھے گھنٹے دا دیکھ گے راستہ ہے گا میرا میں مطھر ٹیک تھا جاؤں سچے پادشاہ ہوں درشن کر کے پھر میں آگے جانا تے میرے کو الحلے ٹائم ہے گا انہوں نہیں پتا سی کی ٹائم ہو دا ختم ہونو والے لیکن ٹائم جی ست قرآن کو آیا تے پھر ٹائم ہے گا ہی سی وہ پھر ٹائم کتنا بد گیا انہا کڑھیا دا کتنا پھل مل گیا اس چیتے وچار کریے کہ جتنیاں کڑھیاں ساتھ گرہ ہندی گودش بے کے اسی بیتائیاں تے کتنے اچھے تو پاپاں تو بچے گئے سانوں نہیں پتا تے کتنا پھلا ہویا کتنا گروہ نے پھلا کیتا بچارہ اس تے کریے ساکھیاں اگر گورنل آپ ویکھو ساکھیاں لگ بگ میں ہمیشہ کہنا کی ساکھی سانوں یاد نہیں ہوں دی لیکن جدوں صرف تتکراند ہیں کہ ساکھی شروع کرنے لگے ہیں انہوں بھی اگر گل کریے کہ کتنیاں ساکھیاں سی سن بیٹھے ہیں تو پچھو تے ایک دوسرے انہوں ویکھنا شروع کر دے وہاں کہ سانوں یاد نہیں ہوں گیا لیکن تتکراند ہیں انہوں سار جدوں انہوں چکاں گے بھی یہ دا کڑھی ساکھی شروع کرنے لگے ہیں تے ایک ایک ساکھی تو انہوں شروع تا لے کہ آخر تک ساری تیان آ جائے گی ہون بھی یہ ہو رہے ہیں کیونکہ ساکھیاں سی کئی بار دورا چکے ہیں صرف دوراندہ مطلب ہے ہون دا ہے کہ یاد نہیں لیکن حلے پکیاں نہیں ہوئی ہیں اسی پکیاں بھی کرنے آنے تے اونا تے عمل بھی کرنے سب تو وڈی کا لے ہوئے کہ ساکھیاں پکیاں بھی کرنے آنے پکیاں کرنے نا مطلب کی ساکھیاں یاد ہون تسی کوٹ لئیے پھر اس اکھی نو جنو ایک چیز یاد رہے گی دماغ جرے گی ساڑے اتے تکلیفہ کیوں آن دیا نے اس چیز تے بیچار کرو کر دے کہ تکلیف صرف اس ہی کر کے آن دیے کہ ساکھیاں موقع تے وہ چیز ہم نے نہیں آن دی باادی تے آن تے آجان دی ہے اوہو کر دے نہا اوہو اس تائم تے آن نہیں آیا آندہ تے سب کچھ سی یاد تے سب کچھ سی لیکن موقع تے اسی چوک جانے آن وہ موقع نہ نا چوکے اسی کر کے سنگت آنے آن کہ انہوں بار بار دھورائی ہوئے بار بار پکڑ ساڑھی مجبوت بنے اسی ساکھی دی جھڑ تک جائیے مائی تروپتی دی ساکھی سے اُتھے انہوں نے اپنا آپ بیگے مالک ساڑے مالک بیگے اس طرح دیکھ ساکھی ساڑے کول شاید ہاپڑو والا کوئی ہوئے تو جرور جاندہ ہوئے گا خوشبیر سنگھ جی نال ایک منیجر سن کام کر دے سن شیر سنگھ جی تو بابی ٹیرے دے سامنے کر کے کتے ملا سی او دے جرین دے سن کہن دے جو دو انہیں ساکھی سنی نا تروپتی ماتاں دی تو ویچارہ کھلو گیا سٹیج تے بھی بولے آگر یاد ہوگے کسی نو کہنے لگا میں سنگا سی لیکن گرپورپ دے گیا تو میرے کاردی رکھی ستگورہ نے آپ کی تھی ہو کہنے لگا سی کہنے لگا سی چور آئے ساڑے گھر بھی تو میرے پڑو سی کہنے لگا آپ گھر کس کو چھوڑ گئے تھے آپ ان کی وجہ سے بچ گئے ان کو کہنے لگا میں تھے کسی نو نہیں چھڑ گیا سی میں تھے گرپورپ تے ہی گیا سی کوئی چھت پہ بزرگ تھے سکندے جدو ایک ہل کہی تو میں کہہ میری بھی رکشہ مالک نے کی تھی اس ساکھی شیر سنگھ جی نے اپنی آپ سنائی سی شیر دورائی نہیں گئی لیکن بہت سال ہو گئے اس ساکھی نو بھی شیر میں دسیوں سال پہلے ہوئی ہو نہیں ہے آج اچانک بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں یاد آگی ساکھی تو یہ چیزیں جنیاں نے اور وہ نہیں کی کوئی صرف پامنا سی کہ میں جاننا ساتھ گڑھائیں ڈیرے تو نام نہیں لیتا ہے آسی کچھ بھی سنگنل پیار سی آنا جانا ہو گیا باب ڈیرے درشن کرنے شروع کر دیتے تو صرف ایک پامنا بن گیا تاں ہی کام بن گیا پامنا کر کے صرف انہیں ساکھیاں ایک مطلب کا اگر اسی جوڑنیاں شروع کر رہے ہیں تک کتھے کوئی لیمٹ نہیں رہن دی کی کتھے تک ساڑھا جڑ دائے سا انتر جامتہ دیتے آپ نے بیکھی لیتی سادگور نے آپ جان لیتی سب دی بجھ لیتی اتھے بھی اسی سارے ارداسان لے کے آئے ہیں گھرو کرپا کرے گا ارداس ہوندی ہے نا سربت دے پلے واسطے تک کہنے دی لوڑنی پہن دی کس کام واسطے کہ دکھ لے کے آئے ہیں سکھ واسطے آئے ہیں اور سنساری جتنیاں بھی لوڑنے کیونکہ سنساری جو رہنے ہیں یہ نہیں کہنے ہیں کہنے ہیں بھئی سانو ہور کوئی آپسرا نظر نہیں آندا تینا کسی تھی ایسی اتنا پروسہ کر سکنے ہیں کہ مالک دے لاؤا سانو سب تو زیادہ پروسہ ہی اتھے آندا ہے اس کر کے ایسی مالک دے گئی بینتی کرنے ہیں تی مالک ساڑے کہا رہا ہے سوہار جندہ سویرے آب جی نے ساکھی ملک سنی جڑی ساتگور ساب دور آم ساب جی دی مجدور جی اوڈ دیج دو چیزاں بہت گھوڑ کرنے مالیاں ساکھی ساریاں نو دانو یاد ہے کہ مجدور نو پانی پہ لان دی ساکھی سی دو چیزاں جیسی گھوڑ کریے صرف دو چیز جانتے ہیں کدھر دی چیز کتھے مل جان دیئے کس طرح مل جان دیئے سادگور سادوران جی نے صرف نگاہ کی تیسی اس ترتید ہیں کہ ان کے ایسی ادھروں کچھ پتھر ہٹا تھوڑی مٹی ہٹا اُتھے کوئی جلدہ پرواہ نہیں سی تو اس مجدورن حضروں کے ادھروں پانی پی لائے تو تو انہیں کی گیا کہ میں جدو ایک پیتا میری اندر تک میں ترپت ہو گیا میری تھکان تک لیا گیا میری پیاس تک بجی بجی لیکن ترپتی میری اس جلنے منو اندر تک کرا دیتی اوہ جل کی سی اوہ جل امرت سی ستگنا دین کیا دے ہوتے ہو تو پرگٹ ہویا اوہ جل تک 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 کیا بھی دیتا گیا انہوں مٹی پاکے تک بند کر دے انہوں کھلا چھڑ سک دے سن یہ نہیں سی کہ کوئی لیکن اوہ تھے انہوں سمجھ آ گئی بھئی کہ ایک کوئی شخصیت دے مالک نے اس تو بات جدو اس ساکھی سنائی اس مجھ دور نے جدو سات گر پگوان دا ساپ جی نو اتھے انہیں ایک لفظ استعمال کی تا مینو تو آڈے بیچ انہ دا نور نجران دا آئے میں سیشن تے آئے ہس دے آئے 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 جدو رہا نے تو انہیں بیچ کہا یہ سات گر جی دا اوہ ہی روپ جڑے میرے کل آئے سن پہلے پہلے جامے اندر یہ تے اوہ ہی نے تے کہہ لگا میرے گلو رہا گیا نہیں میں تو ہنوں سامنے ساکھی پرگٹ کر رہے ہیں لیکن معافی منگی انہیں کی سات گر نے کہا سی گل نہ کریں کسی اگے لیکن انہوں میں چھپا کے بھی نہیں رکھ دا سی میرے گناہ آپ جی اونا بچ میں کوئی فرق نظر نہیں آندا اس کر کے اس چیز جڑا ہے آپ تو معافی مگن دے ہوئے میں میرے گناہ تو بچانا تو دیکھو اس مجدور سات گر سات رام صاحب جی دا جو جی سات گر پک وان صاحب جی نظر آ رہی او مجدور کون ہے وہ دیکھوال کوئی نام سی کی سی دیکھوال لیکن جو او دے اندر تاندیو گل سنجو کتنی اندر انہیں سمالی ہوئے گی اس گل جدو جدو سممہ آندہ ہوئے گا یاد کردہ ہوئے گا کہندہ ہوئے گا بھئی یہ تو میں دوبارہ نہیں بیکھی تو اوہی نور پھر جدو دوبارہ جو پرگٹ ہوئی تو روشنی ہو جان دی ہے روشنی جنہوں نجر آجا رہے اس مجدون نجر آگئی تو سانو کیوں نہیں نجر آندھی اسی خوج نہیں اسی غلط ویچار کریے اسی وستے آئے ہیں کہ سچے پاچھا کرپا کر آرزی دا پورب منا رہے ہیں کسی لڑلے گرسی دے مو پیچھو اسی سب نے بینتیاں کرنی آنے سنگت نے سد گران دے چر نجر داس کرنی ہیں کہ سچے پاچھا آپ جی کرپا کرو درس دکھاؤ درشن کسی اکنو ہونگے گل سمجھ نا درشن تائیں ہونگے نا جی مالک پرگٹ ہوئے گا انہ گل تے وچار کر لو تس پری سنگ تیج کل اس تے نگا پہنی نہیں اُدھے کر کے ساڑھا سربت تا پھلا ہو جن ہے کیونکہ ست گران دی جڑی نگاہ ہے نا اُس ساڑھے سارے ہونگے پہ جانے گرپور اب اس کر کیسی منانے کہ بہت سارے سنگتہ ہر آدمی اپنی پاہن لے کے آن دا سنگتہ رو پیچ پتہ نہیں کس نا مو پیچھے سنگتہ تے اُتھے کوئی پتہ نہیں ہوندہ کتنی ہوندی بے شمار چھوٹا یا بڑا پروگرام نہیں ہوندہ رس دی گالوں دی رس جدو بن راگی سنگ کتنا سونا کیتن کر گے کتنی شانتی دا محول سی تے اُنہ نو بھی کرنے سواد آرہی سی راگی سنگھ نو کھو ایک گھنٹا تے پنجاب پچ پن من دو پوگ پا جان دن تے سوا کنٹا ایک کنٹا وی من دا ٹائیم لگ بگ لاکے گے انہی کیونکہ انہ نو بھی پتا ہے کی پیار والی سنگت ہے بہت اچھے محولی سارا چل گئے اسی تے اسی یتن کری اگلی اتو بار نو کل دا پروگرام تے ساریاں نو پتا ہے بچ چل کسی ساریاں اچھا پڑ لیا نا گر پورب بھی ساتگران دا پرکاش پورب بھی منا مانگے ساتگر کو کوشیاں بھی مانگا گے نال چولی اڑ کے سیوہ بھی مانگا گے انہیں دونوں چیزیں لوڑنے سیوہ بھی لوڑے تے ساریاں چیزیں لوڑنے تے سیوہ باستے سالانہ ساڑھی میٹنگ ہوندی ہے تے گرو کے لوگ بکشی شاہ مانگی سچے پادشاہ کرپا کرے کی چولی اسی آرہے ہاں تے پامے جڑی مرجی سیوہ پوے سیوہ کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوندی جے اس گل نو تیان کر لانا سیوہ کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوندی سیوہ دا مطلب سیوہ آپ ہی چھوٹ رہے سی تے باہ آپ ہی اتنا بڑا نہیں ہے تو سیوہ کرنی ہے گرو مراج چولی سیوہ بھی پا دے بے مجھ چڑھ کے نو وی پہلے پروگرام مجھ جری ہو دو جی نو دو نو پھلتائیں ملنے برابر تو پراند اگلے دوار دی گل کر جی کہ پھر اکی آرہی ہے ساکھ گران دا جڑا مینے دا پیار ہوند ہو بھی منا مانگے تے ہاپنو بطرہ ری دا جواب پہلے ہی لکھوا گے ساں کہنے لگے جی دو آج میری رکھ ساکھ دی گل ہے لگے اس دن پاٹھا دے پوگ نہیں ہوندے تیاری نہیں ہوندی بیچ دا دن ہوند ہے تھوڑی جی سانو آس آن ہوند دی ہے تک لے تو آر بطرہ جی بھی درشن دے گے اور راگی سنگ راجو جی بھی نکل آن گے پروگرام چلے گا تو ایک وجہ یتن کریں گے پروگرام شروع کریے تاکی شام نو جس نا ہون مرلہی ویج دن نا اس ترون لیٹ نہیں کرنا پروگرام تاکی پھر انہ نے جا کے ہاپڑ پھر سیوہ کرنی ہوندی ہاپڑ پھر پروگرام کرنا ہوند ہے جڑی سیوہ چل رہی آنے انہ ویج حجری پر نہیں ہوندی تو انہ پوچھنا ہوند ہے ہاپڑ بھی گروہ کرپا کریں انہ ساکھی جڑیاں ہون رہی آنے یہ دن ویچوں سی کھوڑ کر دی ہے یہ نہیں کہنے کہ میں جو سوچ ہے پھر اچھی سوچ والا کوئی ہو پھر اچھی گل سامنے آوے سڈے نال سٹیج بے سانجی کریں کتے کئی بار گل کرنے لگے ہاں مانی بیچار آندہ کہ میں کھل کے نہیں کر سکتا بے شک الگ تو کریں بیچار جرور سانجی کریں اگر اگر اچھی سمجھ آندھی ہے بیچار چلو سمجھ آنا نہ لیکن مانی جو بیچار سننا جرور چاہی دے کٹ تو سوچ نا تے شروع کر لیتا ہے تے نہیں کہ سوچ نہیں رہے اسی بیچار آپ نے جرور رکھی ہے ساکھی جڑیاں سننے کہ میں نوں اس ساکھی دے اندر چیز نال نجر آئی اس آنو بھی اگے ہوئے کہ اسی بھی سنگت کر کے سانجی بھی یہ دیکھو ایک گل بچوں اور ست گنا دی اچھی نکل کے آئی جس تے سارے نے بچار کر گرو کرپا کرے اگلے تو آر بھی بچ چڑھ کے اور بلے صرف آج بیکھے پامیش موسم کر کے بھی تکلیف ہوئے گی رستے بھی جام ملے ہونگے سنگت میں میں سمجھ نہ تھوڑی تکلیف ہوئے گی کیونکہ آج کل پول تے بڑھ گئے لیکن پول تھلے پڑے لوگ کھڑے ہو جاندے جیدے کر کے ٹریفیک دیا لنبیان لائنا لگ دیا میں سمجھ نہ لیکن پھر بھی اسی چیز سمجھ کے موسم دا بھی تیان رکھئے اپنے برکت 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 چلے گا تے پروگرام نو بھی ٹائم سر سمابتی کرنی ہے گرو کلو اتنی اسی منگیے چولیج برکت منگ دے وے اتھ ہی سنکوچ کرانگے تانتن ست گرو پگوان دا سائے پا سدا تانتن ست گرو سیو رام ساہ باپ جی دی سدا تانتن ساہ سنت مات جی آپ جی نو خوٹ خوٹ نمش کان